یہ سرما کیسا ہے مجھے کوئی نہیں کہتا سر پر ٹوپی پہنو میرے ہاتھ میں کھیس کوئی نہیں پکڑاتا کہ باہر جاتے ہوئے اسے اڑو میرے لیے چولے پر دیج کی رکھ کر پانی کوئی نہیں گرم کرتا کہ میں اس سے وضو کروں یا نہاؤں نہانے کے بعد مجھے رضائی میں کوئی نہیں لپیٹتا وہ سردیاں کہاں چلی گئیں جو دلکش تھی مشین ہی نہیں تھی جن میں گیس کے ہیٹر تھے نہ انورٹر جیسے ہی دھوپ نکلتی تھی ہم چار پائیاں باہر بچھا لی سب اکٹھے بیٹھتے تھے وہ مامے چاچی اور باوے کہاں چلے گئے جو نئے کھیس ہوڑے ہوئے انہی کھیسوں کے کنارے لٹکتے ہوئے دھاگوں کو رسیوں کی طرح بنتے رہتے تھے ہکہ بھی چلتا تھا اور لسی بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ سردیوں میں لسی گاڑی ہو اور گرمیوں میں پتلی پھر جیسے ہی دھوپ ذرا زور پکڑتی ہم تین چار ہمجولی کھیس لپیٹے سروں پر گرم ٹوپیاں پہنے گاؤں کے ج جنوب میں اس میدان کا رخ کرتے جو پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا ہم وہاں اس وقت تک گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے جد تک دھوپ ذرد نہ پڑ جاتی اس سارے کھیل کے دوران جگڑے بھی ہوتے اور کہکے بھی لگتے جسے گلی کے پیچھے زیادہ بھاگنا پڑتا وہ زیادہ جگڑتا ہمارے ساتھ فضل الہی بھی ہوتا تھا پکا زمیدار گلی کو ایسی ضرب لگاتا کہ ہمارے چھکے چھوٹ جاتے کچھ دن پہلے جب میں گا� گیا تو فضل الہی سے ملاقات ہوئی لمبی سفید داڑی کے ساتھ اس کی حسیت بھی وہی تھی جو ہمیں دوڑاتے ہوئے ہوتی تھی اس نے اپنا مکان واہ میں بنا لیا ہے بچے واہ فیکٹریز میں ملازمت کرتے ہیں گاؤں میری طرح کبھی کبھی ہی جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد کسی نہ کسی کی بیٹھک میں محفل برپا ہوتی گاؤں کے بڑے بھی ہوتے اور چھوٹے بھی دیوار پر لال ٹین لٹکی ہوتی حکے کا دھوان فضا میں مرغولے بناتا ملکی سیاست ور بات ہوتی ہر کوئی اپنا اپنا فلسفہ جھاڑتا کوئی پڑا لکھا یا نیم تعلیم یا افتا آدمی شہر سے چھٹی پر آیا ہوا ہوتا تو اس کی بات زیادہ تو جو سے سنی جاتی فصلوں کے اچھا یا خراب ہونے کی پیش کوئیاں کی جاتی ہیں یہ بارانی علاقہ ہے نہروں سے محروم بارشوں نے کی توقات باندھی جاتی ہیں سب کو پتا ہوتا کہ منڈی میں کس کس کا کون کون سا جانور جانے والا ہے اور کتنے میں بکے گا کس کی گائے لیاری ہے اور کس کی سوکھی کس کا بیل زوراوار ہے گاؤں میں یا قریب کی کسی بستی میں قتل کی واردات ہوئی ہوتی تو اس کی لرزہ خیست تفصیلات سنائی اور سنی جاتی ہیں میں گھر واپس جا کر لارڈین کی روشنی میں دیر تک پڑھتا جتنے دن چاند رو رہتا آدھی رات کو کمرے سے باہر سہن میں نکلنا ہوتا تو سہن بکیائے نور بنا ہوتا تھا یہ ایک عجیب تلسمی منظر ہوتا رات کی بسید خاموشی آسمان پر چاند سہن اور دیواریں چاندنی میں نہائی ہوئیں کمرے میں میری چار پر کھڑکی کے ساتھ ہوتی سہن میں جب بھی نکلتا تو شکیب جلالی کا شیر ضرور یاد آتا خزان کے چاند نے پوچھا یہ جھک کے کھڑکی میں کبھی چراغ بھی جلتا ہے اس حویلی میں پھر بارشیں شروع ہو جات کئی کئی دن تک جھڑی لگی رہتی کچھے سے ہن کیچر سے بھر جاتے اپلوں لکڑیوں اور درختوں کی ٹہنیوں سے آگ لائی جاتی تو رسوئی دھویں سے بھر جاتی آنکھوں سے پانی نکلتا اس کا بھی اپنا مزہ ہوتا تھا چولے کے ساتھ ہی چٹائی بچھائی جاتے اسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور گڑوالی چائے پیتے جس میں تھوڑا تھوڑا نمک بہت مزہ دیتا ناشتے میں پراتھے مکھن اور دودھ ہوتا انڈے تب صرف انڈے تھے شیور کے افامی انڈے بہت بعد میں متعارف ہوئے ہمارا کنبہ 1966 میں اسلام آباد منتقل ہوا یہ ایک حیرت انگیز حد تک خوبصورت اور خیرہ کن اسلام آباد تھا ایسا اسلام آباد جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سرما میں اس شہر کا حسن اروج پر ہوتا یہ اسلام آباد فورا نافذ سے شروع ہوتا اور زیرو پوائنٹ پر ختم ہو جاتا تھا مکان کم تھے اور درخت زیادہ سردیوں میں اکثر درختوں کے پتے لہو کی طرح سرخ ہو جاتے خزان بہار سے کم دلکش نہ تھی سبح سویرے سڑکوں پر شیشے کے صاف شفاف ٹکڑے دکھائی دیتے جو اصل میں منجمد پانی ہوتا تھا بارشوں میں اسلام آباد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہو جاتا سٹریٹ لائٹس بہت اونچی تھیں بارش میں یہ چراغ لرست دکھائی دیتے ہم سرما کی بارشوں میں روسی ناول پڑھتے اور ماغلہ کی پہاڑیوں کو ہسٹر سے دیکھتے کہ کبھی ان پر بھی برف پاری ہو آج یہ شہر اپنی خوبصورت دلکشی اور آب اطاب کھو بیٹا ہے زمین کے لالچ میں سرما کہیں کھو گیا ہے ہر طرف مکان ہی مکان ہے ایک ایک مکان کے تین تین چار چار حصے ہیں جن میں الگ الگ خاندان رہ رہے ہیں لان کا تو تصوری ختم ہو گیا ہے سردیوں میں بیٹھیں گے کہاں اور دھوپ کیسے تاپیں گے غضب یہ ہوا کہ مساجد میں بھی سہن غائب ہونے لگے ہیں پوری پوری مساجد کے اوپر چھتیں تندی گئی ہیں پہلے زہر اور اثر کی نوازیں دھوپ میں ادا کی جاتی تھی اب یہ سہولت بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں بارشیں بھی وہ نہیں رہیں اس لیے کہ درخت کٹ گئے جو باقی ہیں ان کی زندگی بھی مختصر ہی دکھائی دے رہی ہیں بارشوں میں پوری سرار دکھائی دینے والے اچراک کہیں نہیں کہ سٹریٹ لائٹس ہی نہیں ہیں اور اگر ہیں تو جلتی نہیں شہر سے لائف ڈیریوں کا صفاہہ ہو چکا اب رضائیوں میں لپٹے ہوئے نوجوان روسی ناول نہیں پڑتے سوشل میڈیا کی جہالت سے فیض شعب ہوتے ہیں یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ یہ جو دو اڑائی تاب ف وہ شہر میں باقی رہ گئے ہیں یہ بھی کوئی اور کاروبار شروع نہ کر دیں ہمارے لیے یہ سب سے بڑے یعاشی یہ تھی کہ انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر پاس رکھ لیں اور رضائی اڑ کر کتابیں پڑھیں ساتھ ڈرائی فروٹ ہو ہمارا ڈرائی فروٹ بھی کیا تھا مونگ پھلی اور ریوڑیاں اب گاؤں میں بھی سرما کہ وہ مزے نہیں رہے شہر کا کلچر گاؤں میں پہنچ کر غالب آ چکا ہے اول تو ہر چوتہ گھر مکفل ہے کیونکہ مکین شہروں اور قسموں کو سدھار گئے ہیں گاؤں کا واحد میں مار بھی جا چکا شہر کو ہجرت کرنے والی پہلی نسل گاؤں سے تعلق کو نبھا رہی ہیں مکانوں کی مرمت کے لیے بھی آتے ہیں شادی اور جنازوں میں شرکت کے لیے بھی آتے ہیں ان کے بعد دوسری نسل جو شہری میں پلی بڑی گاؤں سے تعلق برقرار نہیں رکھ سکے گی انگارے ہی نہیں رہے تاپیں گے کیا گاؤں کی عورتوں کو گیس ڈنڈر کی لط لگ چکی ہے دھوپ میں بیٹھنے والے بوڑے رخصت ہو گئے س ٹی وی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں لالٹین کا وجود انکا ہو چکا کچھے کمرے جن میں اپلے جلائے جاتے تھے اور چٹائیاں بچھائی جاتی تھی پکے کمروں میں تبدیل ہو گئے ہیں کچھ چیزیں تو گاؤں سے مکمل طور پر غائب ہو گئی ہیں جیسے مٹی کے برطن گلی ڈنڈا اور دھوتی یا تہ بند چکی بھی اب کوئی نہیں پیستا ان آج مشینوں پر پسوایا جاتا ہے پنگڑ بھی جانے ہیں یا نہیں پیدل چلنے کا رواج صفر فیصد رہ گیا ہے موٹر سائکلیں کاریں سزوکیاں اور ویگنیاں عام ہو گئی ہیں اور وہ راستے ہی ختم ہو گئے ہیں جن پر پیدل سفر کیا جاتا تھا پکی سڑکیں نئے راستوں پر بچھی ہیں اور ہاں ہوشیار سوشل میڈیا گاؤں میں بھی داخل ہو چکا ہے